یاد ہے مسٹر بین کی وہ قسط جہاں بسٹوپ پر وہ ایک آدمے سے ملتا ہے جس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اس طرح کی امرجنسی کنڈیشنز کہیں پر بھی پیش آ سکتی ہیں ایسے حالات میں ہمیں بیسک لائف سپورٹ معلوم ہونی چاہیے ان اقدامات میں برقرفتاری سے عمل کرنا چاہیے تاکہ کسی کی جان بچائی جا سکے کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے اور مریض کے طرف کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اگلا مریض کے برابر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے کندے آہستہ سے ہلائیں اور اسے پوچھیں کہ کیا سب ٹھیک ہے جواب نہ ملنے پر اپنا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر اور دوسرے اس کے چہرے پر پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیں کہ اس کا چہرہ سیدھا ہو جائے اور ایرویز کلیر ہو جائیں پھر اپنی آنکھوں اور سکن سے دس سیکنڈ کے لیے محسوس کریں کہ وہ سانس لے رہا ہے کی نہیں اگر وہ سانس کم یا مشکل سے لے رہا ہے تو یہ نورمل نہیں ہے خود یا کسی قریبی شخص سے ایمبولنس یا ایمرجنسی سرویس والوں کو کال کرنے کا کہیں یہ ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے انتظار کے دوران ہمیں اگلے سٹیپ کی طرف بڑھ جانا چاہیے مریض کو کسی مضبوط اور سیدھی جگہ پر کمر کے بل لٹا دیں اس کے سینے کے قریب گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں اپنے ہتیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انگلیاں بند کر کے اس کو سینے کی ہڈی یعنی سٹرمم کے درمیان رکھیں اپنے کندوں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لاکر کندوں کو سیدھا کر لیں کونیوں کو لاک کر کے سینے کو زور سے پانس اچھے سنٹی میٹر کی گہرائی تک دبائیں پھر چسٹ کو مکمل طور پر اوپر آنے دیں ہر ایک سیکنڈ میں یہ عمل کئی بار دھو رائیں یا ایک منٹ میں سو سے ایک سو بیس دفعہ کریں جب تک مدد نہ آ جائے پمپنگ کو بینہ رکھے جاری رکھیں اگر آپ کو پہلے سے زی پی آر آتی ہے تو آپ پرسکی بریدنگ سے بھی مدد کر سکتے ہیں اس کیس میں مریض کے سر کو سیدھا کریں جیسے کہ پہلے سٹپ میں کیا تھا لیکن اس بار اس کا مو کھول کر ناک کے نرم حصے کو پکڑ لیں اور پھر اپنی سانس اندر لیں اور اپنا مو مریض کے مو پر رکھیں اس طرح کہ کوئی ہوا باہر نہ نکل سکے اور پھر اس کے مو میں ایک سیکنڈ کے لیے سانس خارج کریں اخراج کی گئی سانس میں سترہ فیصد تک آکسیجن موجود ہوتی ہے جو سیلز میں آکسیجن کی کمیوں کو پورا کر سکتی ہے رکھیں اور سینے میں سے ہوا باہر نکلنے کا انتظار کریں اور دوبارہ یہ عمل دوھرائیں پھر فوراں سے سینے کو دوبانا شروع کریں یاد رکھیں دس سیکنڈ سے زیادہ دیر کے لیے چسٹ کمپریشن کو مت رکھیں تیس دفعہ چسٹ کمپریشن کے ساتھ دوبارہ ریسکیو بریدنگ کریں اگر قریب میں اے ای ڈی ڈی وائس موجود ہے تو کسی فرد کی مدد سے ڈی وائس کو سٹارٹ کریں جبکہ دوسرا بندہ چسٹ کمپریشن جاری رکھیں اے ای ڈی پیڈز کو کولر کی ہٹی کے نیچے اور سینے کی بائی جانب نیچے کی طرف رکھیں پہلے ہرٹ انیلسز کے مکمل ہونے کا انتظار کریں جھٹکے دینے کی صورت میں کسی بھی دوسرے کو مریض کو ہاتھ نہ لگانے دیں ورنہ اسے بھی ہزار وولڈز کو جھٹکا لگ سکتا ہے جب یہ سب کلیر ہو پھر اس کو جھٹکا دیں اگر دوبارہ جھٹکے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے چسٹ کمپریشن اور ریسکیو بریدنگ شروع کریں اگر آپ تھک گئے ہیں اور میڈکس کو آنے میں ابھی بھی وقت ہے سانس لینے لگے حالانکہ ابھی بھی وہ انریسپانسیو ہے تو اس کو ریکاوری پوزیشن پر لٹا دیں اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ دیں اور اس کے گھٹنے کو بھی آگے رکھیں تاکہ وہ رول نہ کر جائے اور جیسے میڈکس آج ہے ہلپ کے لیے تو آپ خوش ہوں کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی اس کی زندگی بچانے کیلئے